نونلی کی پارلیمانی پاتی نے وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کے نام کی توصیح کر دی ہے پاتی قائد نواز شریف نے سپیکر قومی اسیمبلی کے لیے آیاز صادق کے نام کا اعلان کر دیا ہے پاتی قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ خواہش ہے ہر اسیمبلی اور سینٹ مدت پوری کرے سیاسی عدد سہکام کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ حکومت معیشت کو ٹھیک کرے گی اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی جعوید حسین سے جعوید بتائے گا مزید کیا پیسلے ہوئے کیا کہنا تھا نواز شریف کا آجی دیکھیں یہ مسلم لیگنون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگنون کے سینٹ اور قومی اسیمبلی کے عراقی نے شرکت کی ہے اور مسلم لیگنون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو قائد ہیں مسلم لیگنون کے انہوں نے نواز شریف نے بازابطہ کورپور مسلم لیگنون کی طرف سے میاں شہباز شریف کو وزیراعظم کے لیے اور جبکہ سردار ریاض صادق کو اسپیکر قومی اسیمبلی کے لیے نامزد کر دیا ہے اور اس حوالے سے جو قائد ہیں مسلم لیگنون کی ان کے ان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا پارلیمانی پارٹی میں اور اس حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے دو مجموعی طور پر قرارداد بھی منظور ہوئی ہیں اور جو مرکزی راہمہ ہیں مسلم لیگنون کی انہوں نے بھی یہ بتایا کہ آج دو اہم فیصلے ہوئے ہیں جس میں شیباز شریف کو بطاور وزیراعظم نامزد کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے اور سپیکر کے لیے سردار ریاض صادق کو نامزد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ آج بامی مشاورت ہوگی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ آج شام کو مشترکہ پارلیمانی میٹنگ ہے مشترکہ اقلاف رشائیہ جو آج پنجاب ہاؤنس میں ہوگا وہاں پر مشاورت کی جائے گی اور وزارتوں کے حوالے سے اور دیگر جو آئینی عوضے ہیں اس حوالے سے بھی آج فیصلے کیے جانے کا امکان ہے دوسرے جانبوں میں مشترکہ نواز شریف جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں تمام اور اقین کو خوشحامدید کیا کہا کہ نواز شریف نے پہلے بھی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کیا پاکستان کو بہمار سے نکالنے کیلئے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ شیبار شیف کی قیادت میں ملک کو واپسی پٹڑی پر شرائیں گے اور تبدیلی لانے والوں نے ملک کا پیڑا گر کیا اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ملک اب مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا اس حوالے سے نواز شیف کا ازارہ خیال تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتشار نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کو تبدیلی کی نہیں تعمیلی سراست کی ضرورت ہے محمد ان کے صدر شیبار شیف نے اپنے بڑے بھائی کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ پارٹی نے جب بھی ذمہ داری آسن طریقے سے نبھانے کی ذمہ داری نہیں ہے آسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے وہ نے کہا کہ پیڈی ایم حکومت میں بھی ملک کو مشکلات سے نکالا نومی والوں نے ملک کو دیوالیا کر دیا تھا پیڈی ایم حکومت نے انتہائی جاپشانی سے ملک کے لیے کام کیا ایش باش نے کہا کہ پاکستان کو وہاں پر سپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے